اسلام علیکم ڈیئر فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم بھی کٹ آور لیپ نیک بنانا سیکھیں گے اور طریقہ بہت زیادہ آسان ہے آپ کو بلکل پسند آئے گا اور بنانے میں بھی ایزی ہے تو ویڈیو کو شروع سے لاز تک دیکھیں اور اگر میرے چینل پہ آنے والے نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پیپر پیسٹنگ میں نے لی ہے جس کی لیندھ میں نے لی ہے سات انچ اور ویڈھ میں نے لی ہے سات پوائنٹ فائیو انچ تو یہ دیکھیں اوپر سے میں نیک کیا جو سائز رکھ رہی ہوں وہ تھری انچیز ہیں اور گہرائی اس کی فور انچیز ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے میں ایک باکسہ بنا لوں گی پھر میں اس کو راؤنڈ نیک کاٹوں گی آپ چاہیں تو ہاف انچ اس کا رکھ سکتے ہیں یا ایک انچ بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کو راؤنڈ میں کر لیں پھر یہاں سے دیکھیں میں نے ایک انچ رکھا ہے اس کو ٹو انچیز میں یہاں سے ویک کے لیے شیف بنانے کے لیے رکھ رہی ہوں اس طرح سے سکیل کی مدد سے میں ایسی شیف بنا لوں گی ٹھیک ہے اب میں اس کی کٹنگ کر لوں گی یہ دیکھیں کٹنگ ہو چکا ہے کپڑا میرے پاس کم تھا تو میں نے کندوں میں سے جو کپڑا بچ جاتا ہے وہ میں نے لیا ہے تو اس طرح سے میں کپڑے کو پریس کر لوں گی پریس کرنے کے بعد پیپر پیسٹنگ کا جو حصہ میں نے کٹنگ کر کے ایکسٹرا ہوتا ہے وہ بھی یہاں پہ لگایا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پھر گلہ زیادہ کھلا نہیں ہوتا ہمیں آسانی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اب میں اس کو اتار لوں گی کیونکہ جو صحیح والا نیک ہے وہ میں پیسٹ کر چکی ہوں اس وجہ سے آپ اسے اتار لیں اور یہ دیکھیں یہاں سے میں اس کو فولڈ کر کے سلائی لگا لوں گی یہ دیکھیں سلائی بھی اب میری لگ چکی ہے جو پٹیاں میں نے لیئے ہیں دو وی پلیکٹ بنانے کے لیے وہ ایک انچ ہوڑی اور پندرہ انشاریاں پانچ انچ لمبی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ لینٹھ اور ویتھ میں نے آپ کو بتا دی ہے اب پیپر پیسٹنگ کی یہ پٹیاں جو ہیں یہ دیکھیں میں نے ریڈی کر لیئے ہیں کپڑے کے اوپر پیسٹ کر کے اب یہ شرٹ کا پیس ہے فرنٹ سائیڈ ہے یہ میرے پاس فرنٹ سائیڈ کے اوپر میں نشان لگا لوں گی اور اس طرح سے گلے کو رکھ لوں گی صرف وی کے اوپر میں نے سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں وی کے اوپر سلائی لگ چکی ہے اب میں یہ کام کروں گی یہاں سے سارے گلے کی کٹنگ کر لوں گی کٹنگ کرنے کا یہ فائدہ مجھے ہوگا کہ جب میں پٹی اٹیچ کروں گی لینٹھ والی یہ والی پٹی جب میں اس کے ساتھ اٹیچ کروں گی تو مجھے پتا چل جائے گا کہ اوپر سے میں نے پٹی کو کہاں رکھنا ہے یہ دیکھیں یہاں سے ایسے کر کے یہ جو سینٹر کی کریس سے مجھے نظر آرہی ہے کریس لائن وہاں تک میں اس کو لے کے جاؤں گی یہ دیکھیں آپ نے اس طرح سے گلے کو رکھنا ہے نیچے سے بھی اوپر کی طرح فولڈ کر لینا ہے پھر پٹی کو اٹیچ کرنا ہے یہ دیکھیں آستہ آستہ آپ نے وی شیپ کی نوک تک اس کو لے کے جانا ہے بعد میں اس کو سیدھا کر دینا ہے سیدھا کہاں تک کرنا ہے کہ یہ جو درمیان میں اس کا سینٹر نظر آرہا ہے شرٹ کا ہاف پٹی ادھر ہو ہاف پٹی ادھر والی سائٹ پہ ہو یعنی کہ پٹی بالکل اس لائن کے اوپر لگانی ہے ہم نے اسی کے ساتھ میں یہ دیکھیں لیس لگا کے اٹیچ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو پٹیاں جب ہم تیار کرتے ہیں اس وقت بھی لیس اٹیچ کر سکتے ہیں پہلی لیکن اگر آپ پہلے بھی اس لائن وغیرہ کرتے رہتے ہیں تو پھر آپ بعد میں بھی اٹیچ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہی اب یہ دیکھیں اسی طرح سے میں دوسری پٹی اٹیچ کروں گی اور اس کے اوپر بھی پھر میں لیس لگاؤں گی تو یہ انتہائی آسانی کے ساتھ بن جانے والا گلہ ہے اس میں کوئی کٹنگ وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور پلٹنے کی ضرورت نہیں ہے اس وجہ سے بگنرز کے لیے یہ گلہ بہت زیادہ خاص ہے کیونکہ بنانے میں بہت زیادہ آسانی ہے یہ دیکھیں نیچے سے پھر میں اس کو اسی طرح سے فولڈ کر لوں گی تاکہ نیٹ نیس آ جائے اور پھر اگین وہی میں اس کو لیس اٹیچ کروں گی نیچے کی طرف رکھ کے تو یہ اوور لیک جو ہے وہ میری تیار ہو جائے گی صرف گلہ بنانا رہ جائے گا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کس طریقے سے آپ نے لاسٹ میں کرنے گلے کو فینشنگ دینی ہے یہ دیکھیں اسی طرح نیچے رکھ کے آستہ آستہ میں لیس کو اٹیچ کرتی جاؤں گی اسی طرح سے ہم پوری پٹی کے ساتھ لیس کو اٹیچ کر لیں گے تو ہمارا یہ جو پٹیاں لگنی ہیں وہ ریڈی ہو جائیں گی پھر گلے کا جو آخری حصہ ہے وہ صرف جوڑنا رہ جائے گا یہاں سے یہاں تک میں سلائی لگاؤں گی یہ دیکھیں سلائی لگا چکی ہوں میں کٹ بھی لگا لی ہوں میں اور اس طرح سے پلٹ کے اچھی طرح سے میں نے اس کو پریس کرنا ہے پھر فائنل اس کا یہ رہ جائے گا کہ ہم ترپائی کریں گے تو گلہ ہمارا ریڈی ہے یہ دیکھیں پیچھے سے بھی کتنی نیٹنیس ہے کوئی کٹ نہیں ہے کوئی کپڑانی نکلا ہوا کوئی ہر طرف سے یہ ریڈی ہے بس ترپائی کر کے تو ہمارا پلیکٹ جو ہے وہ ریڈی ہے اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت پلیکٹ بنا ہے بہت نیٹنیس آتی ہے اور کتنی آسانی کے ساتھ یہ بن گیا ہے آپ بھی اس طرح سے بنائیں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا اور آسانی سے بن جانے والی چیز ہے تو میرے چینل پر اگر آنے والے نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ